اسلام علیکم میرا نام ہے محمد زشان اور آج ہم موجود ہیں ایمپریس مارکیٹ میں ریمبو سنٹر کے سامنے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج انٹر سیٹی ٹرانسپورٹ کو کھلے پہلا دن ہے جیسا کہ حکومت نے کہا ہے کہ بھائی دو سیٹوں پیک بندہ بیٹھے ظاہر بات ہے کمی تو بہت آئی ہے جہاں تیس سیٹیں وہاں پندرہ بندے بیٹھ رہے تو آپ کو اس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں بلکل مشکلات کے سامنا کرنا پڑتے ہیں جہاں تین سو لے کر جائیں گے وہاں ڈیٹھ سو لے کر جائیں گے آج پہلا دن ہے انٹر سیٹی ٹرانسپورٹ کو لے ہوئے تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے سر آپ اچھی باتیں کھڑ گئی ہم تو تین مہینے سے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے تھا نہ کوئی کام تھا نہ روزدار تھا آج نکلوں گھر سے باہر میں بہت سے لوگ مجبور ہیں جو آ جا نہیں سکتے فسے میں تو ان کے لئے اچھی بات ہے کہ وہ آج آ سکیں گے کام کر سکیں گے اپنے اس کی ویسے آپ کو کس قدر مشکلات یا آسانی کا سامنا کرنا پڑتے ہیں اصل میں دیکھیں بائک چلانا نہیں آتی بائک چلانا نہیں آتی ڈیبل میں پابندی لگائی بھی ہے اور کسی کے ساتھ آج جا نہیں سکتے یا تو رکشے میں آج ٹیکسی میں آج وہ بہت نہنگا پڑتا ہے اس وجہ سے یہ نارمل کرایا ہوتے ہیں اس میں بندہ آرام سے سفر کر سکتا ہے جتنا ہونا چاہیے پبلک ٹرانسپورٹ کھلنے سے عوام کے لئے آسانی ہو چکی ہے غریب عوام کے لئے بہت آسانی ہوئی ہے سر رشکے میں ہم لوگ آتے تھے وہ ساتھ آٹھ سو روپے مانگتے تھے ہم سے یہ آنے کے بس والا یہ ہے کہ تیس چالیس روپے میں لے آتا ہے ہمیں کہ آج انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کو کھلے پہلے دن ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ عوام کی تعداد کیا ہے بسوں میں اور ایسو بیس پہ کس قدر تک عمل ہو رہے ہیں ہم تو اپنا پورا کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے مگر عوام ہوئی آپ کو دیکھ رہے ہیں تین چار بندے ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں لے کے آرے ہیں مہنگائی گدھو اور اس میں کیا کرے تین مہینے کے بعد نکلے آج روڈ ہوئے میں کیا بولے ہوں تو اس اقدام سے آپ خوش ہیں یا آپ میں کیا رائے پائی جائے خوش تو ہے کہ اپنے بچوں کے لئے روزی کماؤے ہیں خوش تو اس لئے دوسرے قطوات نہیں پیلا سکتے تین مہینے میں غریب کا کیا لے کوئی اقدام نہیں ہے کوئی حکومت پوچھتا نہیں تو کیا کرے مجبوری صحیح کرنا پڑتے ہیں نہیں الحمدللہ میں تو کوئی فرق نہیں پڑا ہے جو ہمارے نصیب میں ہوتا ہے اللہ پاکہ میں وہ روزی دیتا ہے اور ہم اللہ کے توقع پہ نکلتے ہیں اور پہلے بھی یہی جو سیل ہوتی دیا ہماری اور آج بھی وہی سیل ہو رہی ہے کوئی فرق کامی نہیں پڑا ہے شکر الحمدللہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو چیز نظر نہیں آرہی نا یہ وہ ہے کرونا جو نظر نہیں آرہا ہر بیماری کا ایک دھانچہ نظر آرہا ہوتا ہے یہ ڈاکٹروں کو نظر نہیں آرہا یہ کیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح سے عذاب ہے توبہ کرو استغفال اللہ کرو اور اللہ ہی جب اس کو بھگائے گا جب بھاگے گے نہ تو حکومت اور نہ کوئی سیاست دان اور نہ کوئی ڈاکٹر اللہ نے پھر بتا دی اپنی ویدانیت کہ میں ہوں تو یہ قرآن میں ذکر ہے کہ آپ مجھے جانو یہ اللہ کو بھول گئے ہیں کہتے تھے مسجدیں بن کرو جی فلانہ بن کرو تم ہوتے کورو تمہیں تو یہ ہی نہیں بتا کہ یہ ہے کیا چیز کرونا کے بارے میں آپ بتاؤ کہ ہے کیا کیا چیز ہی بتائیں آپ ایسو بیس پہ کس حد تک حمل ہو رہا ہے بس جیسے گورمنٹ نے کہا ہے بس یہ ہی ہو رہا ہے مارچ وغیرہ سنٹرلائزر وغیرہ یہ استعمال ہو رہا ہے اچھا عوام جو ہیں مارس پہن رہی ہیں بیلکل پہن رہی ہیں چیک کر لو گاڑی آپ کے سامنے عوام اندر ہے ایسو بیس پہ دیکھیں جی جب عوام نکلے گی تو ایسو بیس پہ عمل نہیں ہو سکتا یہ تو مشکل ہے بہت لیکن کوشش کرنی چاہیے سب کو بس کچھ ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ایک سو بیس پہ عمل کر رہی ہے مارکس بھی پہن رہی ہے جو سمجھدار لوگ نہیں ہیں جو اپنے جانوں سے گل رہے ہیں وہ لا پروہ گوم رہے ہیں نہ مارکس کا فکر ہے نہ کوئی اپنی جان کی فکر ہے اصل میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ یار دشمن کا مولا لے نا تم اپنے چماڑ مار گئے نا مولا لے نا تو ہمارا ملک جو ہے نا چماڑ مار گئے مولا لے نا دوسرے ملک میں عذاب دیا اللہ نے آپ شکر کرو اور اللہ کیا سجدہ کرو کہ یا اللہ شکر عمدللہ ہمارے پاکستان میں اتنا نہیں ہوگا لیکن اتنا نہیں ہے جتنا کہ لوگوں میں ہوگا ہے وہاں تو کھڑے کھڑے لوگ مر گئے ہیں اور ابھی تک مر رہے ہیں اور آپ ان کی برابری کر رہے ہو کہ یار یہ اور وہ فلانا ہے ڈیم کا اگر یہ ایسو پیس کا جو بتایا جا رہا ہے تو آپ دیکھو کہ وہی نماز کیا ہے کہ پانچ اٹھے ہم ہاتھ دو تو آپ بولو وضو کرو اور نماز پڑھو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خطبہ خود اس دیماری کو بھگا دے گا یہ کسی کے بھی بھاگنے سے نہیں بھاگے گی یہ اللہ نے دیا اللہ ہی بھگائے گا ہمام پہ پیسہ نہیں ہیں پریشان ہیں تو لہٰذا یہ کہ لوگڈون کا چکر پتہ نہیں کب تک چلے گا اچھا اور ایسو پیس پہ کس حد تک عمل ہو رہا ہے ایسو پیس پہ یہ یہ کہ اس پہ تو کچھ بھی عمل نہیں ہو رہا کوئی بھی عمل نہیں ہو رہا یہ شاید آپ بھی عمل کر رہے آپ نے دیکھی عوام کی رائے عوام کیا کہتی ہے عوام کہتی ہے کہ بہت اچھا اقدام ہے کہ ٹرانسپورٹ کھولی ہے اور جس کی وجہ سے عوام کو بہت فائدہ ہوا ہے اس سے پہلے یہ لوگ عوام جو ہے وہ رکشوں میں آتی تھی اور بہت بڑے مطلب بہت زیادہ پیسے دینے پڑتے تھے انہیں اور اس کی وجہ سے بہت آسانی ہوئی عوام کو اور ڈرائیور ازراد کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہمیں بھی بہت آسانی ہوئی ہے اور ہمیں اس کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا ہے کیونکہ ہم تین مہینے سے گھروں میں بیٹے ہوئے تھے تو ہماری بھی کاروبار کھولیں تو عوام عوام بھی خوش نظر آتی ہے اور ڈرائیور ازراد بھی خوش نظر آتے ہیں لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ایس او پیس پہ اس حد تک عمل نہیں ہو اور جیسا کہ حکومت نے حکم جاری کی ہے فروزا.tv مہاوریات سے جڑے سیہت تعلیم اور کھیل کے مسائل پر آگہی دینے والا بہت بیٹ ٹی وی چینل